دوستو میں ہوں اکاس اور اس ویڈیو لیسن میں آپ کو سکھاؤں گا 33 چھوٹے چھوٹے انگلیش فکرات بظاہر تو یہ فکرات کافی زیادہ چھوٹے ہیں لیکن دوستو انگلیش سپیکنگ میں ان فکرات کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ نے ابھی انگلیش سیکھنا شروع کیا ہے تو یہ 33 انگلیش فکرات آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں ہمارے ساتھ لگتار انگلیش سیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل اے ڈبلی انگلیش کو سبسکرائب کریں اور آپ ہمارے تمام اسباق کا جو پی ڈی اف ہے وہ آپ نیچے دیئے گیا لینک کے ذریعے بہت آسان ہی حاصل کر سکتے ہیں تو چلے فرینڈز ہمارے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں ذرا احتیاط سے بی کیر فل بی کیر فل جیسا کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ احتیاط کے ساتھ یعنی آگے رستہ ٹھیک نہیں ہے تو ذرا احتیاط سے یا آپ کسی کو کہتے ہو کہ گاڑی چلا رہے ہو ذرا احتیاط سے بی کیر فل بی کیر فل ذرا احتیاط سے گھورو تو نہیں اسے انگلیش میں کہیں گے دانٹ سٹیر اس ورڈ کا معنی ہوتا ہے کسی کو مستقل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورنا ٹھیک ہے تو گھورنے کو یا تارنے کو انگلیش میں کیا کہیں گے سٹیر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے نہیں گھورو تو آپ کہیں گے don't stare at me don't stare at me مجھے گھورو نہیں ٹھیک ہے بلکل نہیں absolutely not absolutely not آپ کے دوست نے آپ سے پیسے مانگے اور آپ اسے انکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے absolutely not بلکل نہیں میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا آگے موو کرتے ہیں مجھے دلچسپی نہیں ہے I'm not interested I'm not interested کوئی آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ ٹرائول کرو آپ کہتے ہیں I'm not interested مجھے دلچسپی نہیں ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے I'm not interested مجھے کل کال کرنا call me tomorrow call me tomorrow ٹھیک ہے call me کمان ہوتا ہے کال کرنا اور tomorrow کمان ہوتا ہے کل اور اگر ہم جو اس دن کی بات کرنا چاہتے ہیں جو دن گزر چکا ہے تو اسے ہم کہیں گے yesterday ٹھیک ہے yesterday جو سابق دن گزر چکا ہے tomorrow جو ابھی دن آنا ہے ٹھیک ہے call me tomorrow مجھے کل کال کرنا کیا آپ کا یہی مطلب ہے do you mean it do you mean it یہ والا سنٹینس ہم تھوڑا سا غصے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے کسی کو کچھ کہا ٹھیک ہے تو آپ کو یقین نہیں آیا آپ تھوڑا سا اس پہ زور ڈالتے ہیں do you mean it کیا آپ کا یہی مطلب ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں do you mean it کیا آپ کا یہی مطلب ہے یہ کیا ہے what is it what is it میرا مسئلہ نہیں not my problem not my problem اگر کسی نے آپ کا موبائل توڑ دیا ہے اور آپ آ کر اسے بتاتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کو روکا تھا میرا مسئلہ نہیں ہے not my problem not my problem کیا آپ کو یہ چاہیے do you want it do you want it آپ کسی سے کچھ پوچھتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز کے بارے میں کہ کیا آپ کو یہ چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کیا کہتے ہیں انگلیش میں اسے do you want it do you want it میں ایسا ہوں I am like this I am like this آپ میں بہت صدایتیٹوڈ ہے کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھئی آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ کہیں گے I am like this میں تو ایسا ہی ہوں بھئی I am like this موبائل کا مت کریں don't exaggerate don't exaggerate exaggerate کا معنی ہوتا ہے جب آپ کسی بات کو کسی کام کو حد سے زیادہ موبالگا رہی کرتے ہیں یعنی اس میں اتنا زیادہ intensity شدت نہیں ہوتی جتنا آپ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو بیان کرتے ہیں تو اسے انگلیش میں ہم کیا کہتے ہیں don't exaggerate موبالگا رہی مت کریں ٹھیک ہے بلکل سیدھا جائیں go right ahead go right ahead ahead کا معنی ہوتا ہے سیدھا go right ادھر left یعنی کہ die side پہ جانا ہے آپ نے تو go right ahead کا معنی ہوتا ہے بلکل سیدھا جانا go right ahead بلکل سیدھا جائیں میں یہ کر سکتا ہوں I can do it I can do it یہاں پر can آپ کی کسی بیلٹی کو شو کر رہا ہے کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں I can do it I can smoke میں smoke کر سکتا ہوں میری غلطی my mistake آپ سے اگر کسی کا لیپ ٹاپ گر گیا ہے تو آپ اپنی غلطی کو accept کرتے ہیں اور آپ انگلیش میں کہتے ہیں my mistake my mistake یا my bad میری غلطی ٹھیک ہے معافی قبول کریں accept apology accept apology accept کمان ہوتا ہے قبول کرنا اور apology کمان ہوتا ہے معافی accept apology مجھے بات کرنے دو let me talk let me talk یہاں بیٹھیں sit there اچھا دوستو there کمان ہوتا ہے وہاں ہم یہاں نہیں کہیں گے اس کو ٹھیک ہے there کمان ہوتا ہے وہاں اور here کمان ہوتا ہے یہاں تو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں sit here ٹھیک ہے یہاں بیٹھیں اور اگر ہم کہنا چاہتے ہیں وہاں بیٹھیں تو ہم کہیں گے sit there ٹھیک ہے side پر ہو جاؤ get aside get aside مہمان آرہا اس کو گزرنے دو get aside side پر ہو جاؤ میں نہیں دیکھ سکتا I cannot see I cannot see دکھاوا مت کریں don't show off don't show off اگر آپ کسی چیز کا دکھاوا کر رہے ہیں اپنے پیسے کا اپنی دولت کا دکھاوا کر رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو انگلیش میں آپ اسے کیا کہیں گے یعنی جو اس کے لئے word use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے show off don't show off وہ گالی دے رہا ہے he is abusing he is abusing abuse کے معنی کسی کو برا بلا کہنا یا گالی دینا تو اب اسے دونوں معنی میں استعمال کر سکتے ہیں گالی دینے کے معنی میں اور برا بلا کہنے کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں نا قابل یقین unbelievable کوئی حیرت ایسی حیرت والی چیز آپ نے دیکھی آپ کو یقین نہیں آرہا ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں نا قابل یقین unbelievable incredible نا قابل یقین وہ مزاک کر رہا ہوگا he must be joking he must be joking کیا یہ تم ہو is it you is it you یہ والا سینٹینس ہم تھوڑے سی حیرت میں استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایسا شخص جو آپ سے بڑے ہی عرصے کے بعد آکے ملا آپ کو یقین نہیں آرہا تو آپ کہتے ہیں is it you کیا یہ تم ہو is it you وہ تھکا ہوا ہے he is tired اس کو tired نہیں بولیں he is tired وہ تھکا ہوا ہے ہرگز نہیں no way no way مجھے آپ سے ایک لاکر پہ ادھار چاہیے ہرگز نہیں no way یہ ممکن نہیں it's not possible it's not possible possible ممکن ہونا it's not possible آپ مجبور نہیں کر سکتے you can't force you can't force force کا معنی ہوتا ہے مجبور کرنا زبردستی کرنا کیا واقعی oh really oh really آپ کی لوٹری نکلائی ہے oh really کیا واقعی کیا آپ مزاق کر رہے ہو are you kidding are you kidding یہ والا سینٹینس آپ غصے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی نے اگر کوئی ایسی بات کر دی تو آپ کو لگا کہ شاید یہ مزاق کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ غصے میں بھی اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں are you kidding کہ تم مزاق کر رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا are you kidding کمرے سے چلے جاؤ leave the room leave the room نمک کرنا ادھر pass the salt pass the salt pass کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کسی کو پکڑانا یا کسی کے طرف کرنا اچھے سے ملاؤ mix it well mix it well جیسا کہ آپ جو چینی ہے اس کو چائے میں ملاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں mix it well اچھے سے ملاؤ all right friends تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ ویڈیو لیسن یہ میں مکمل ہوا اگر آپ نے ابھی ابھی انگلیس سکنا شروع کیا ہے تو آپ ان 33 چھوٹے چھوٹے مگر اہم انگلیس فکرات کی ضرور پیکٹس کریں کیونکہ یہ عام طور پر ہم انگلیس سپیکنگ میں ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیسن اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو آپ کے ساتھ ملقات ہوگی next کسی اور لیکچر کے ساتھ till then اللہ حافظ